محلے والوں کو بہت بڑا ناز تھا کہ ہمارے محلے کا ہمارے گاؤں کا بچہ اتنی بڑی پوشٹ پہ چلا گیا ان کو بہت خوشی ہوتی تھی کسی بندے کو اس سے جلن نہیں تھی اور اس سے کسی بندے کو نہ جلن کرنے کی وجہ سے وہ سب کو پیارا لگتا تھا کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے اور اتنی بڑی پوشٹ کے ہونے کا باوجود بھی اس نے کبھی خلوص کا دیارہ نہیں تھوڑا ہے آن لائن گفتگو کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئی بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوست کو ملتا رہے شکریہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آبد اقبال آپ دیکھیں آن لائن گفتگو میرے ساتھ بلال پاشا کے چچا موجود ہیں اور جتنے بھی ان کے کزن ان کے چچا سے ملیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے اندر ہمارے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے سبھی کزن جو ہیں یہ بھائیوں کی طرح ہیں جتنے بھی چچا ہیں یہ والدین کی جگہ پر ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں تو میرے ساتھ اس وقت ان کے چچا موجود ہیں آئیے ان سے بلال پاشا کی زندگی کے بارے میں سوالات کرتے ہیں سب سے پہلے تو جی بہت دکھ ہوا جب یہ خبر ہمیں ملی تو اللہ تعالی ان کے دراجات بلند فرمائے آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے یہ بلتائیں کہ ایک متوسط سے تعلق رکھنے والا بلال پاشا بلندیوں تک کیسے پہنچا اسلام علیکم میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور اب بھی بھی کر رہا ہوں ہم بہت غریب فیملی سے ہیں اور وہ بھی ہمارا بیٹا تھا اس نے یہ سورہ سارا جو سفر کیا ہے اس نے اپنی محنت سے کیا ہے ہم جو کچھ کر سکتے تھے اس کے ساتھ ہم نے کیا ہے یعنی کہ باپ ہونے کے نہ تھے جو ہماری مدد ہم کے مدد کر سکتے تھے اس کے ساتھ ہم نے کیا ہے لیکن اینیوے اس نے سارا کو جو کیا ہے وہ اپنی مدد آپ کیا ہے کچھ عرصہ اس نے پریمری سکول میں یہاں پہ داخل لیا ہوا تھا پریمری سکول سے پھر ہائی سکول میں ہائی سکول سے پھر ان کی اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے دوستوں کے ساتھ سکول کے جو اس کے سٹوڈنٹ تھے ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوتی رہی ان کے ساتھ ان کی دوستی بنتی رہی اسی طرح وہ فردر فردر آستہ آستہ سکیب بای سکیب وہ سفر کرتے رہے اسی سفر کے دران اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کامیابیت آگی کہ وہ اس سٹیج پہ پہنچے ہیں جبکہ آج وہ بننو کینٹ کے سی او تھے تو ڈیوٹی وہ کر رہے تھے ہمیں بھی پتا تھا آج سے دو مہینے پہلے وہ ہمیں مل کر گئے ہیں بلکل خوش خمر رہے تھے اور ابھی آنے والے تھے یہ ہمیں پتا تھا کہ اس کا ٹرانسفار بھی ہو گیا ہے تو انہوں نے ابھی چھٹی آنا ہے تو میں نے کہا صحیح ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے سے بیٹھ کر بات چیت کریں گے اب تو وہ چھٹی پکی آگئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکی چھٹی کر دیئے تو اس طرح مارا بلال بیٹا نہید شریف آدمی تھا اور نہید دیانتدار آدمی تھا اور اچھی اچھی مطلب گاؤں کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ برادری کے ساتھ کبھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اتنی بڑی پوسٹ پہ ہوں یا میں اتنی بڑی گاڑی سے اتر رہا ہوں تو یہ میرا چچا آ رہا ہے میں گاڑی سے بیٹھ کر اس کو سلام دے دوں یا سلام دینے بھی نہ گواہ رکھ رہا ہوں تو انشاءاللہ ایسے کوئی بات نہیں بلال ہمیں بہت یاد آ رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ یاد آ رہے ہیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی تھی تو جب وہ پرسٹ ٹائم انہوں نے سی ایس ایس کیا ہے اور کامیہ بھی ان کو ملی ہے تو محلی داروں کے ساتھ انہوں کیسا رویہ اکتیار کیا جب ان کو یہ عوضہ ملا ہے تو ہم نے بہت خوشی منائی تھی کہ ہمارے بیٹھے کو اتنا بڑا عوضہ مل گیا ہے محلی والے بھی بہت خوش تھے محلی والوں کو بہت بڑا ناز تھا کہ ہمارے محلی کا ہمارے گاؤں کا بچہ اتنی بڑی پوشٹ پہ چلا گیا ہے ان کو بہت خوشی ہوتی تھی کسی بندے کو اس سے جلن نہیں تھی اور اس سے کسی بندے کو نہ جلن کرنے کی وجہ سے وہ سب کو پیارا لگتا تھا کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے اور اتنی بڑی پوشٹ کہ ہونے کا بجود بھی اس نے کبھی خلوص کا دہرہ نہیں تھوڑا ہے تو انشاءاللہ اس نے بہت اچھا وقت پاس کیا ہے اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی اس نے پوشٹ کسی کو یہ ثابت نہیں کیا کہ میں اتنی بڑی پوشٹ میں ہوں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں جناب کہہ رہا ہوں انہی میں سے پیدا ہوں اور انہی میں میں جوان ہوں اور انہی کے ساتھ ہی میں نے بیٹھ اٹھ کر کھانا ہے ان کی کوئی ایسی بات جو کہ آج بھی آپ کو یاد آتی ہو ان کی خاص ایک عادت ہو جو کہ آج آپ کو یاد آتی ہو اس کی عادت بہت سی اس کو خوشیوں میں شامل ہونے کی بڑی خوشی ہوتی تھی بہت زیادہ وہ خوشی یعنی کہ فرطن کا کوئی خوشی ہمارے گھار میں ہو جاتی ہے بچوں کی شادیاں ہو جاتی تھی اس میں وہ میرے ساتھ بہت خوش رہتا تھا ہاں جی وہ بہت جناب کہہ لنا مطلب ہے کہتا تھا یہ بڑی خوشی ہے یعنی کہ جو بھی شادیوں میں فنکشن ہوتے تھے وہ بڑے پیار اور محبت سے ان میں وہ شاملیت شامل کرتا تھا اور بہت ہی زیادہ خوش ہوتا تھا اللہ تعالیٰ جی آپ کو صبر دے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے دوستو بلال پاشا کے چچا ان کے والد محترم ارسات موجود تھے جو کہ ان کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے انشاءاللہ جی ایک نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دوست اپنا خیار کیے گا